نمسکار دھنیواز جہین جہبارد میرے پیرے ساتھیوں کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آپ سبھی کا میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت کرتا ہوں میرے سبھی ساتھیوں کا فٹا پٹ سے آجائیے بلکل شاندار طریقے سے آپ سبھی کا سواگت ہے بلکل میرے پیرے لادلوں بلکل سالو مسراجی بھی آپ بلکل شاندار جاندار دھماکے دار طریقے سے بلکل ہستے کھیلتے مسکراتے اس پریوار میں مست اور بنداش طریقے سے ہمیں بنے رہنا ہے تو پھر چنتہ کس بات کی ہے چنتہ تو چتہ کے سمان ہوتی ہے چنتہ کس بات کی ہے تو چنتہ کرنی نہیں ہے اور جلدی سے میرے ساتھ آجائیے فٹا پٹ سبھی ساتھی جلدی سے جڑ سکتے ہیں جلدی سے جڑی ہے فٹا پٹ فٹ طریقے سے جڑنا ہے آپ کو جی میرے لادلوں آج بلکل مست الگ طریقے سے الگ طریقے سے سٹارٹ کریں گے معاملہ جی ہاں دوستوں جلدی جلدی آجائیے ایک بار سبھی میرے ساتھی پوجا فلواری جی آنیتا جی جی میرے لادلوں فٹا فٹ فٹا فٹ کہا نا بینا کوئی ویلمب کے آپ کو یہاں پر پہنچ جانا ہے تو سبھی میرے ساتھی آجائیے ایک بار ایک ہونکار کریے آپ بلکل کی ہاں یہ ہماری کلاس ہے یہ ہماری سیلیکشن والی کلاس ہے جلدی سے ایک ہونکار کریے اور اسی ہونکار کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں بلکل انیتا اکتہ پارک دیپک سینی دیپک سینی رمیز دیوہ سی واہ بھائی واہ میرے لادلوں کیا یونک پرسن رہنے والے ہیں کیسے ہم تیاری کریں گے ان سبھی کی چرچہ کرنے والے ہیں تو بلکل سبھی کا سواگت ہے اور کل ہے وار سنیوار کل ہے وار سنیوار بلکل ہاں ہم بھی آگئے ہیں جی بلکل سبھی یہ رہے ہیں میرے لادلوں میرے چاند کے ٹکڑوں آپ سبھی کا تہے دل سے سواگت ہے اور اسی تہے دل کے سواگت میں جب ہمارا پریوار کے باقی شد سے بھی یہاں پر آ کر جھڑیں اس سے پہلے یہ پہلا کوششن آپ لوگوں کے لیے آپ کی سکرین پر نیم لکیت میں سے سمیلیت یگم ہے جلدی سے بتاؤ نیم لکیت میں سے سمیلیت یگم کون سا ہے جلدی سے بتاؤ ہاں لادلو حریرام بابا ایملوہ گاؤں میں ویر فتہ جی کولو گاؤں میں ویر بگا جی ریٹھی گاؤں میں اور بابا ججار جی جھوڑڑا گاؤں میں کون سا یگم ہے جو کیا ہے سمیلیت ہے یعنی بچ سب گلت ہی گلت ہیں میرے سبھی چاند کے ٹکڑوں ٹکڑوں کا ہاردک سواگت ہے میرے لالا ہوں مست بنداز طریقے سے بلکل سبھی ہاں بلکل ویری گود ویری گود ویری گود تو جلدی سے جواب چاہیے نملکت میں سے کون سا ہری رام بابا ایملوہا ویر فتہ جی کولو گاؤں جلدی سے بتاؤ لادلو ویر بگا جی نمسکار نمسکار سندیہ سنگھ بلکل پریہار جی آپ کا بھی سواگت ہے صحیح آنسر کیا رہنے والا ہے صحیح جواب کیا دیں گے آپ اس کا مان لی جی ایکزام میں پرسند چھپے گا تو اس کا صحیح جواب کیا دیں گے پونم کور جی کہہ رہے ہیں سر میں نے کل آپ کی کلاس دیکھی بہت اچھا سمجھ آ رہا ہے ایسے ہی آتا رہے گا سمجھ بس آپ کا پیار آپ کا ویسواس ہونا چاہیے اور دیکھئے بلکل ابھی تو آنسر آنے لگے ہیں کوئی ایک دے رہا ہے کوئی ڈی دے رہا ہے کوئی کیا دے رہا ہے کوئی کنچن سینی جی سی تو میرے پیارے لادلوں ویر بگا جی کا سمبندر ریٹھی گاؤں اور ریٹھی گاؤں کہاں پر ہے ریٹھی گاؤں ہے آپ کے بکانیر میں ریٹھی گاؤں کہاں پر ہے میرے پیارے دوستوں ریٹھی گاؤں ہے آپ کے بکانیر میں اور بکانیر میں ہی ان کے ان کی ماتا کا نام کیا ہے ان کی ماتا کا نام سلطانی ہے یاد رکھیے گا اور ان کو جاکھڑ زاٹ ارے جو جاکھ سماج ہے نا اس میں ایک گوتر ہوتا ہے جاکھڑ تو جاکھڑ جاڑ سماج کا جاکھڑ جاڑ سماج کے آراج دے دے ہوتا جاکھڑ جاڑ سماج کے آراج دے دے ہوتا جو جاڑ جی کا سمن تو سیکر سے ہیں سیکر میں دو استان ہے ایک کا نام ہے املوہا ایک کا نام ہے املوڑا ایک کا نام ہے شاہ لودڑا ایک کا نام کیا ہے شاہ لودڑا ہے ہری رام بابا ہری رام بابا کی بھادر پدر سکل پنچمی بھادر پدر سکل پنچمی کو میلا بڑھتا ہے ہری رام بابا کا اور ویر فتہ جی کا سمبند کولو گاؤں سے نہیں ہے کولو گاؤں سے سمبند تو کس کا ہے بیٹا انتیم سمیں چل رہا ہے ایک سوٹ نوٹس کے ایک معاملے میں کیک ریویجن کروا رہا ہوں بس لائک سیر کر دو ایک بار ٹھیک ہے شلو راجستان میں ٹانکلا و سال آواز کہاں کا پرسید ہے راجستان میں ٹانکلا و سال آواز کہاں کا پرسید ہے کرسی ہو جاروں کے لیے کرسی کے ہو جاروں کے لیے بلکل بلکل دیپک داکر انکید راڑوڑ الکا سرما بلکل بلکل جلدی جلدی بتائیے کیا جواب رہنے والا ہے میرے پہرے دوستوں فٹا فٹ بتائیے راج رام رام جیت رام چودی ٹکا نا ٹکریہ رام رام میرے بھائی جلدی سے آ جائیے فٹا فٹ طریقے سے آپ سبھی کا سواگت ہے بس مان لیجئے دھما کے دار طریقے سے سیسن سٹارٹ ہو چکا ہے سبھی کا سواگت ہے منی سنسراج راجستان میں ٹانکلا و سال آواز کہاں کے لیے پرسید ہے راجستان میں ٹانکلا و سال آواز کہاں کے لیے پرسید ہے ارے سب سے پہلے تو یہ دیکھئے یہ ٹانکلا کہاں ہے اور یہ سال آواز کہاں ہے یہ بھی تو ایک بہت بڑی مدیع کی بات ہے تو ٹانکلا تو کہاں پر ہے ناغور میں ٹانکلا تو کہاں پر ہے میرے پہر لادلو ناغور میں اور سال آواز کہاں پر ہے سال آواز ہے آپ کے جودپور میں اور ہمیں ایسی کون سی بیسک جانکاری چاہیے یہ کہاں کے لیے پرسید ہے دریوں کے لیے رمکڑا ادیوگ گھیا پتھر گھیا پتھر کا نام سنائے نا بلکل سو پسٹون سے مورتیاں بنائی جاتی ہے اور کرسی کے اوجاروں کے لیے گد سنگ پورا فیمس ہے اور یہ پارٹ کس کا ہے ہست کلا کا ہست کلا کا اجائب گھر کسے کہا جاتا ہے ہست کلا کا اجائب گھر آپ کے راجستان کو کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے دوستوں راجستان کو کہا جاتا ہے چلیے ہست کلا کے سندرب میں کون سا کتھن آسکتے ہیں ہست کلا کے سندرب میں کون سا کتھن آسکتے ہیں جلدی سے بتائیں ہست کلا کے سندرب میں کون سا کتھن آسکتے ہیں راجستان سرکار ہست نربید وستو کو راجستلی نام سے وپنند کرتی ہے راجستان میں ہست کلا کا سب سے بڑا کیندر بورا نڈا جوتپور ہے راجستان میں ہرست کلا کا سب سے بڑا کیندر بورا نڑا جوتپور ہے بیٹا وہاں پر اپلائی کپن کوٹ لکھا ہوتا ہے نا وہاں لکھنا ہوتا ہے کہیں بار بتایا یار ایسے کیا کیا کہوں میں تجھے جلدی سے بتاؤ جلدی سے بتاؤ جلدی سے تریڈی بھائی ٹھیک ہے یار اب جو بھی ہے آنسر دو یار کیا مجھاک چل رہا ہے کہ آنسر دو جلدی جلدی ہے پھٹا پھٹ جلدی جلدی آنسر چاہیے مجھے شاندار طریقے سے جلدی سے جواب دیجئے نہ تو اے اور نہ ہی بھی نہ تو اے اور نہ ہی بھی ہیلو پاہل گنڈل وال نہ تو اے اور نہ ہی بھی کیونکہ یہ بات صحیح ہے راجستلی ایمپوریم کے مادیم سے راجستلی ایمپوریم کے مادیم سے اور راجستان سرکار کی طرف چاہیے ماملہ کونسٹ کرتا ہے راج سکھو ماملہ سٹ کیا جاتا ہے ہیں دوستو تو اے اور ب اور ہستگلا کا سب سے بڑا کے اندر کونسا ہے اور اگر آپ سے پوچھ لے ہستگلا کا تیرت پوچھ لے تو کہاں جائیں گے ہستگلا کے تیرت میں جائیں گے جائپور اور ہستگلا کی آپ سے آتما پوچھ لے بھئیہ کہیں کہیں لوگوں کی تو آتما پتا نہیں کیا ہے پر ہست گلا کی اگر آتما پوچھ لی جائے تو کہاں پر جائیں گے مینا کاری کو مینا کاری مینا کاری کو کیا کہا جاتا ہے آپ اسنوں پر مینا لگانا کیا کہلاتا ہے مینا کاری کہلاتا ہے ان کوئنز کا بھی آپ فائدہ لے سکتے ہیں پرچیز کرتے سمیں اس کوئنز اپسن پر کلک کرتے ہیں اور کم ہو جائے گا نم لکیز میں سے کس لوگ دیوتا کو گریبوں کے دیوتا کہا جاتا ہے نم لکیز میں سے کن لوگ دیوتاوں کو گریبوں کا دیوتا گریبوں کا مسیح گریبوں کا دیوتا بتاؤ جلدی سے کن لوگ دیوتاوں کو گریبوں کا دیوتا کہا جاتا ہے پھٹاپڑ بتائیے ججار جی روپنا جی الو جی ڈونگ جی جوار جی جلدی جلدی بتائیے پھٹاپڑ طریقے سے بینہ کسی ولم کے جواب آنا چاہیے دیپک داکٹ بلکل بہت بڑیا بورہ نگڑا جوتپور میں ہے بورہ نگڑا جوتپور میں ہے راجستان بلکل ویری گوڈ ویری گوڈ سبھی دوستوں کا جواب آ رہا ہے گرو جی ڈی ویری گوڈ بلکل صحیح ہے آنسر ہے ڈونگ جی و جوار جی جو چاچا اور بتی جاتے ان کا نام بل جی بور جی ساری باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے یہاں پر اور جو ڈونگ جی اور جوار جی ٹھیک ہے بابا ججار جی کا مندر سیکر میں ہے املوہ سیکر میں شالودرا سیکر میں ٹھیک ہے ان کا میلا بڑھتا ہے رام نومی کو ان کا میلا کب بڑھتا ہے رام نومی کو ان کا میلا بڑھتا ہے اور مکھے روپ سے رام نومی کون سے کون سے میں منائی جاتی ہے تو دیکھیں رام نومی منائی جاتی ہے آپ کے اسوین کے مہینے میں اسوین کے مہینے میں سکل پکس کی نومی کو رام نومی بنائی جاتی ہے اسوین کے نوراتروں کے دوران ایلو جی کی میں اگر بات کروں ایلو جی کی اگر میں بات کروں تو انہیں کماروں کا دیوتا یہ لو ساپ ایلو جی کو کماروں کا دیوتا کہا جاتا ہے ایلو جی کو چھیڑ چھاڑ کا دیوتا چھیڑ چھاڑ کا دیوتا چھیڑ چھاڑ کا دیوتا کہا جاتا ہے اور دھولنڈی کے دن دھولنڈی کے دن آ رہی ہے نا دھولنڈی دھولنڈی کے دن بارڈ میر میں ایلو جی کی بارات نکالی جاتی ہے اس کا کہا جاتا ہے کہ جو ایلو جی کی بارات میں سامل ہوتا ہے نا رام 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 جو ایلو جی کی بارات میں سامل ہوتا ہے نا لادلوں اس کا ویواز جلدی ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس بلکل میرے لادلوں دونوں بلکل ڈیفرینٹ ہے بلکل ڈیفرینٹ والا معاملہ سیٹ ہونے والا ہے تو بلکل آنسر دیجئے بابا ججار جی روپنا جی لو جی تو آنسر آگیا ہے ڈونگر جی اور جواہر جی برسات کے لوگ دیوتا کے روپ میں کون پرسید ہے برسات کے لوگ دیوتا کے روپ میں کون پرسید ہے جلدی جلدی بتاؤ ہاں برسات کے روپ میں برسات کا دیوتا برسات کے دیوتا کے روپ میں کون پرسید ہے بوریا بابا بابا رام دیو بابا رام دیو جی بابا ماما دیو اور بابا ججار جی جلدی سے بتاؤ جی ہاں جلدی جلدی بتاؤ بلکل ہیلو جی کے پاس نہیں جانا ہے تمہیں نوکری لگنی ہے سرکاری سیوہ میں پدست ہونا ہے تمہیں سرکاری سیوہ میں کیا ہونا ہے سرکاری سیوہ میں پدست ہونا ہے بلکل میرے لادلوں تو جلدی سے جواب دو اور جلدی سے آنسر دو بھئیہ فٹاپر طریقے سے برسات کے لوگ دیوتا کے روپ میں کون پرسید ہے تو برسات کے لوگ دیوتا کے روپ میں آپ کے ماما دیو پرسید ہیں کیا ہے ماما دیو ان کے تورن کی پوجا کی جاتی ہے تورن کی پوجا کی جاتی ہے رام دیو جی نے ساتل میر نامکستان کو بھیرہ او راکسس کے پرکوب سے مکت کروایا بھیرہ او راکسس کے پرکوب سے کیا کروایا دوستوں مکت کروایا بیسائیتی کیا کہلاتا ہے بیسائیتی کیا ہے جلدی سے بتاؤ بیسائیتی کیا ہے میرے پیارے لاتلوں جلدی سے بتاؤ بیسائیتی کیا ہے بیسائیتی کیا کہلاتا ہے بیسائیتی کیا کہلاتا ہے گھوٹے کا کار کھانا گھوٹے رکھنے کا استان گھوٹا بنانے والا ویکتی اور گھوٹا بیچنے والا ویکتی بتائیے کیا کہلاتا ہے جلدی سے بتائیے آنسر کیا رہنے والا ہے کہ بیسائیتی کیا کہلاتا ہے گھوٹا بنانے والا ویکتی لیلگر کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے لیلگر کہلاتا ہے گھوٹا رکھنے کا استان اور گھوٹے کا کار کھانا سانڈلا کیا کہلاتا ہے سانڈ ڈالا کیا کہلاتا ہے میرے پہرے لادلو سان ڈالا کے نام سے جانا جاتا ہے سان ڈالا کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا صحیح آنسر ہے گھوٹا بیچنے والا ویقتی گھوٹے کہاں کے فیمس ہے گھوٹے آپ کے فیمس ہے کھنڈیلا سیکر کے گھوٹے فیمس ہے یاد رکھیے گا لپا لپی کرن گوکرو مکیس آبی سبھی کیا ہیں گھوٹے کے پرکار ہیں سبھی کے سبھی کیا ہیں سبی کے سبی آپ کے گھوٹے کے پرکار ہیں نم لکیت کتنوں میں سے استے کتن چھاٹیے راجستان میں فولیرا راست لیلا کو پرمک کے اندر ہے بیساؤ کی رام لیلا مک بینائے یعنی مک بینے مکہ بینے پر آدھاریت ہے سن کادیگوں کی لیلائیں کے لیے بھرتپور ڈیک پرسید ہے رسیہ دنگل گوسنڈی ایوہم بسی ستر میں کھیلے جاتے ہیں تو میرے جلدی سے جواب دو بلکل گجندر سنگھ جی یوگیز بورا جی بلکل بلکل ٹینسل مت دیجئے پڑھتے رہیے ہاں جلدی جلدی بتائیے ہاں میرے پہرے لادلوں پھٹا پڑھ طریقے سے راجستان میں فولیرا راست لیلاوں کا پرمک کے اندر ہے کوشن پڑی ہے آرام سے ہاں آرام سے جلدی جلدی پرسن پڑی ہے اور جلدی جلدی جواب دیجئے میرے لادلوں پھٹا پڑھ طریقے سے کیا ہے راجستان میں فولیرا راست لیلاوں کا پرمک کے اندر ہے بشاو کی رام نلہ مقابنے پر آدھا رہیت ہے سنکادیگو کی لیلاوں کے لیے برطپور ڈیگ پرمک کے اندر ہے رسیہ دنگل گھوسنڈی ہے وہ مبستی شتر میں کھیلا جاتا ہے بلکل بہت بڑی آسونے والے سوتے ہی رہیں گے آسطے کتن ہے سی او ڈی سی او ڈی آسطے کتن ہے یہ دونوں گلت ہیں ٹھیک ہے بھرطپور میں تو کنیہ کھیال بھرطپور میں تو کیا ہے کنیہ کھیال ہے چلو جی چلو very good گھرلا نرتے کو کس سنستان کے دوارہ سنگرکشن پردان کیا گیا گھرلا نرتے کو کس کے دوارہ جلدی جلدی بتائیں آنسر کیا رہے گا فٹا فٹ تریقے جو بتائیں گھرلا نرتے کے لیے سنستان گھرلا نرتے کو کس سنستان کے دوارہ سنگرکشن دیا گیا گھرلا نرتے کو کس سنستان کے دوارہ سنگرکشن پردان کیا گیا روپائین سنستان راجستان سنگید ناٹک اکادمی راجستان للت کلا اکادمی اور جواہر کلا کے اندر تو روپائین سنستان کے دوارہ گھرلا نرتے کو روپائین سنستان بورندہ میں کہاں پر ہے بورندہ میں اور بورندہ کہاں پر ہے جوتپور میں اور یہ دیکھئے گھرلا نرتے کب کیا جاتا ہے مہیلائیں سیر پر چھدرید مٹکے کو رکھ کر نرتے کرتی ہے ٹھیک ہے راجپوت مہیلائوں دوارہ کیا جاتا ہے وشیس روپ سے اور راؤ ساتل دیو کی یاد میں راؤ ساتل دیو کی یاد میں کیا جاتا ہے راؤ ساتل دیو کی یاد میں لادلوں بھول نہ جانا راؤ ساتل دیو کی یاد میں کیا جاتا ہے یاد رکھیے اور گھرلا نرتے چیتر کے مہینے میں کرسن پکس کی اسٹمی کو کیا جاتا ہے جس دنے سیتلا اسٹمی منائی جاتی ہے جس دن کیا منائی جاتی ہے سیتلا آشٹمی جس دن منائی جاتی ہے اس دن گھڑلا نرتے کیا جاتا ہے نم لکیت میں سے نم لکیت کاریے و پرسیدستان کے سندر میں وکل آسو میں لیتا ہے ہاتی دانت کا کاریے جیپور کا پاو رجائی کا کاریے جیپور میں تلوار نرمان کا کاریے جوتپور میں اور چھاتا نرمان کا کاریے پھالنا میں بتاؤ بھائی آنسر کیا رہے گا جلدی سے جلدی آنسر بتائیے پٹا پٹ طریقے سے ہاں میرے پہلے لڑ لو جلدی جلدی بتائیں کیا آنسر رہے گا فٹا فٹ طریقے سے ہاتی دانت کا کاریے جیپور میں پاو رجائی کا کاریے جیپور میں تلوار نرمان کا کاریے جوتپور میں اور چھاتا نرمان کا کاریے پھالنا میں بتاؤ آنسر کیا رہے گا جلدی جلدی بتائیے فٹا فٹ جواب دیجئے میرے لڑ لو میرے چاند کے ٹکڑوں فٹا فٹ طریقے سے آنسر دو تو اس کا آنسر جوتپور غلط ہے کیونکہ یہ ہے کہاں پر ہے سیروہی میں ٹھیک ہے اور فالنا کہاں پر ہے پالی میں فالنا کے چھاتے بڑے پرشدہیں یاد رکھئے گا جوتپور کا بادلہ پرشدہ ہے بادلہ جنگ داتو سے بنا تھنڈے پانی کو رکھنے کا برطن کہلاتا ہے بادلہ تو بادلہ کہاں کا فہمس ہے بادلہ ہے آپ کے جوتپور کا فہمس ہے گوری لوکناٹے کی شروعات کب ہوتی ہے ہاں تلوار سیروہی کی فہمس ہے لڑ لے بلکل اسوک بھائی نرملا جلدی سے بتائیں گوری لوکناٹے کی شروعات گوری لوکناٹے کی شروعات کب ہوتی ہے تو گوری لوکناٹے کی شروعات کب ہوتی ہے بتائیے جلدی سے بتائیے پھٹاپٹ طریقے سے شاندار طریقے سے گوری لوکناٹے ہاں ریڈیو بھی فالنا کے ہی پرشدہیں ریڈیو بھی فالنا کے ہی پرشدہیں دیپاولی کے تیسرے دن سے ہولی کا دہن سے رکھصہ بندن کے دوسرے دن سے تو دیکھئے گوری لوکناٹے چالیس دن تک کیا جاتا ہے کتنے دن تک کیا جاتا ہے چالیس دن تک گوری لوکناٹے کیا جاتا ہے جو بھادر پد کرسن ایکم سے چالیس دن گھنڈی جیے اسون کا میہنہ آ جائے گا کیونکہ بھادر پد که محنے میں تو تیس دن رہیں گے نا تو تیس دن تو وہ اسون کا کرسن پکس اور دسمی تک یہ کیا جاتا ہے ہولی کب منائی جاتی ہے فالگن سکل پونی ماں کو دپاولی کب منائی جاتی ہے کارتک کے محنے میں اماوشیا کو دپاولی منائی جاتی ہے رکشہ بندن کب منائی جاتی ہے تو رکشہ بندن سراؤن کی پونی ماں کو منائی جاتی ہے ساون کی پونیما کو منائی جاتی ہے رکسہ بندن اب رکسہ بندن سے دو تین چیزیں یاد آئیے رکسہ بندن سے یاد رکھیے گا جو چارن پریوار ہے نا چارن یہ ہے بھادرپد بھادرپد سکل ایکم کو رکسہ بندن مناتے ہیں اور جو مہیسوری سماج ہے مہیسوری سماج ہے یہ ہے بھادرپد سکل پنچمی کو مناتے ہیں کب مناتے ہیں رکسہ بندن کا تیوہار مناتے ہیں ٹھیک ہے چلو نملکت قطنوں میں سے آستے قطن کونسا ہے نملکت قطنوں میں سے آستے قطن کونسا ہے جلدی سے بتائیں جلدی سے بتائیں نملکت کتنوں میں سے آسکتے کتن کونسا ہے ہاں لاد لو فٹا فڑ بابا تلینات کا واسک نام گانگ دیو را ٹوڑ تھا منڈور کے راجہ راہو چوڑا را ٹوڑ کے پتر تھے تلینات جی اورن کے دیوتا کے روپ میں پرسید دیں بتاؤ ہاں ریسی پنچمی بلکل رویل راجستان بہت بڑی ہے بہت خوب اچھا سکور ہے بیٹا بتاؤ بھائی لاد لو کیا جواب رہنے والا ہے جلدی سے کوشن نمبر گیارہ کا جواب دیجئے تو کوشن نمبر گیارہ میں دیکھو یہ راہو چوڑا کے پتر نہیں بھائی تھے ٹھیک ہے تو کیول آپشن نمبر دو گلت ہے انہیں اورن کے ساتھ پرکرتی پریمی دیوتا پرکرتی پریمی دیوتا کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے پرکرتی پریمی دیوتا کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے کسے جانا جاتا ہے پرکرتی پریمی دیوتا کے روپ میں تو پرکرتی پریمی دیوتا کے روپ میں ہی نہیں جانا جاتا ہے نیم لکھت میں سے ایسو میلیت ہے جھومرہ نرتے میوار میں گھومرہ نرتے جیسل میر میں بارود نرتے بسی میں جلدی جلدی بتاؤ آج پتا نہیں سارے کے سارے لاد لے پتا نہیں کہاں پر چلے گئے بھائی بھگوان کوئی پتا جلدی سے بتائیے جھومرہ نرتے میوار میں گھومرہ نرتے جیسل میر میں بارود نرتے بسی گاؤں چتوڑگڑ میں اور خجور نرتے پالی میں تو دیکھئے خجور نرتے پالی میں نہیں دوستوں جیسل میر میں کیا جاتا ہے کہاں کیا جاتا ہے جیسل میر میں کیا جاتا ہے اور ایک نرتے ہے گھومر گھومرا نرتے جو راجستان کا ایک ماتر سوک نرتے ہے اور جو ڈونگرپور میں کیا جاتا ہے کہاں کیا جاتا ہے دوستوں جو ڈونگرپور میں کیا جاتا ہے ہاں روپسان آئیک مادیو کی لادلی بہت بڑیا بہت خوب بہت شاندار اس کے بعد دیکھئے نیکٹ کوشنیئر آپ جلدی سے بتائیں یہ خیال ہے یہ پرورتک ہے خیال کے پرورتک کوشامنی خیال تیجکویت چڑاوہ خیال علی بخس رمت لچی رام اور علی بخسی خیال نانو رام بتائیے جلدی سے بتاؤ کیا جواب رہے گا جلدی جلدی بتائیے بلکل بھئیہ آئیکوٹ لڈی سی کے ایکزام کے بعد میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ دس پندرہ دن کے اندر اندر ہی کیا ہو جائے گا دوسرا ہائی کورڈ چورت فورت گریڈ کی ویکنسی نکل جائے گی جلدی جلدی بتاؤ فٹا فٹ طریقے سے جواب دو تو دیکھئے ملان کرلو پہلے کچامنی خیال رمت چڑاوہ رمت تیج کبھی ٹھیک ہے رمت تیج کبھی علی بخسی خیال میں علی بخس صاحب چڑاوہ کی خیال نانو رام اور کچامنی خیال لچھی رام تو آنسر ہو جائے گا تین چار ایک دو کون سے میں ہیں تو بی اپشن اسے کرریکٹ آنسر بی اپشن آپ کا بلکل ہے صحیح جواب ہے کالیو بوریو نرتے کا ایوجن کب ہوتا ہے کالیو بوریو نرتے کا ایوجن کب ہوتا ہے جلدی سے بتاؤ جہماکال 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 بلکل جلدی سے بتاؤ کیلیو بوریو نرتے کیلیو بوریو نرتے کب ہوتا ہے جلدی سے بتائیے کہ کیلیوں بوریوں نرتے کب کیا جاتا ہے پٹا پٹ بتائیں کہ کیلیوں بوریوں نرتے کب کیا جاتا ہے میرے پیرلارڈوں جلدی سے جلدی بتاؤ کیلیوں بوریوں نرتے کب کیا جاتا ہے ہاں ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ جی ہاں آپ ایکزام پورت گریڈ کا ہوگا اس کا بھی سیم سلیبس ہے اور اس میں بھی بھائی صاحب ہنگامہ مچا دیں گے کیا مچا دیں گے ہنگامہ مچا دیں گے ٹینچن مطلب آپ ٹھیک ہے کیلیو بوریو نرتے جوائی کے پرثمبہ سسرال آگمن پر ریگستانی شیطر میں ٹھیک ہے سسرال آگمن پر ہوتا ہے ہولی پر تو کہیں سارے بچے کے جنم پر ہولر بسند پرنسی پر ڈف نرتے ہوتا ہے جو سیکھا واتی کا ہے سیکھا واتی کا نرتے ہے پوروش پردان نرتے ہے وادی ینتر ڈب بجایا جاتا ہے اور بسند پنچمی کب منائی جاتی ہے تو ماغ کے مہینے میں سکل پنچمی کو بسند پنچمی منائی جاتی ہے یاد رکھیں جنہوں نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور میرے پیارے لارلو ایک بات اور دھیان رکھئے گا اڈا 24x7 کی جو موبائل اپلیکیشن ہے نا اس پر ڈیلی کیوچ چل رہے ہیں تو آپ اڈا 24x7 کی موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے کیا دے سکتے ہیں کیوچ دے سکتے ہیں دس دس پرسن کے کیوچ ہیں تو بلکل وہ آپ کے لئے بڑے فائدے بند رہنے والے ہیں بھائی ایک اپلیکیشن اگر فون میں ڈال جائے گی تو کہاں دکت ہے تو بلکل ہاں اور ہائی کوٹ لڈی سی کی ٹیس شریز بھی آپ جوئن کر سکتے ہیں بلکل لنک کے مادیم سے چلیئے میرے پہرے لڈلو گاوری نرتے کے سندر میں کونسا کتھان آسطے ہے یہ ہے سہریہ جنجاتی کا پرمک نرتے ہے یہ نرتے چالیس دنوں تک آئی جیت ہوتا ہے اس نرتے کو میرون آٹے بھی کہا جاتا ہے یہ نرتے سیو پاروٹی کو سمرپیت ہے تو جلدی سے بتائیں اس کا کیا آنسر ہوگا جلدی سے بتائیں کیا جواب رہے گا یہ ہے سہریہ جنجاتی کا پرمک نرتے ہے یہ ہے نرتے چالیس دنوں تک آئی جیت ہوتا ہے اس نرتے میں میرون آٹے ارے بلکل اس کا جواب تو آپ بلکل صحیح کہہ دیں گے اس کا جواب تو بلکل سٹیک اور صحیح دیں گے آپ مجھے پورا وشواس ہے تو اس کا یہ سہریہ جنجاتی دوارہ نہیں کیا جاتا ہے بھیل جنجاتی دوارہ کیا جاتا ہے کس کے دوارہ کیا جاتا ہے بھیل جنجاتی کے دوارہ کیا جاتا ہے گوری نرتے بھیل جنجاتی کے دوارہ سیو پاروتی کو سمرپیت ہے یعنی کہ یہ ہے دھارمک نرتے ہے اور یہ ہے سیو بسماسور کی کتھا پر آداریت ہے سیو بسماسور کی کتھا پر سیو بسماسور کی کتھا پر آداریت ہے یہ بھی یاد رکھیے گا سیو بسماسور کی کتھا پر یہ ہے آدھاریت ہے چلیئے نم لکت میں سے ویو سائق لوگ نرتے ہیں نم لکت میں سے کون سا نرتے ویو سائق لوگ نرتے ہیں بی ایس فوسدار جی بلکل ہاں بلکل بیشرا بازکل بھاو بڑھ رہے آپ کے بتائیے نم لکت میں سے ویو سائق لوگ نرتے کون سا ہے جلدی سے بتاؤ بھوائی تہرہ تالی کچھی گوڑی اپیوک سبی جلدی سے بتاؤ نمین میں سے کون سا نرتے ویوسائق لوگ نرتے ہیں نمین میں سے کون سا نرتے ویوسائق لوگ نرتے ہیں ہاں بھوائی تہرہ تالی کچھی گوڑی اپیوک سبی ارے واہ بھئی اس کے بعد دیکھو جو کالبے لیا جاتی کے نرتے ہیں نا کالبے لیا جاتی کے نرتے کالبیلیا جاتی کے نرتے بھی ویو سائق لوگ نرتے کی سرینی میں سامل ہیں ٹھیک ہے کون کون سے باغڑیا انڈونی پنیہاری اور سنکریہ باغڑیا انڈونی پنیہاری اور سنکریہ اس کے بعد دیکھیں کنجر جاتی کے جو نرتے ہیں نا کنجر جاتی کے یہ کنجر جاتی کے جو نرتے ہیں وہاں بھی ویو سائق لوگ نرتے ہیں جیسے لاتھی نرتے دھاکڑ نرتے اور چکری نرتے اور ایک ہے کٹ پتلی نرتے اور ایک ہے بھوپوں کے نرتے میرے پہلے لات لو یہ سبھی کے سبھی جو دانس ہے نا نمسکار 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 مکیزی یہ سبھی کے سبھی جو دانس ہے نا یہ سبھی کے سبھی نرتے ویو سائق نرتے کی سرینی میں سامل ہیں نم لکت میں سے آسکتے کتن بتائیے بیٹھ کی لوگناٹے پوروی شتر کا پرسید ہے گندرو لوگناٹے ماروار کا رسیہ دنگل بھرتپور کا اور کٹ پتلی لوگناٹے جیپور کا پرسید ہے بتاؤ کون کہاں کا پہمس ہے جلکل مکیزی دھنیواز دھنیواز ہاں رویل راجستان بلکل مستر بیٹا جلدی سے بتاؤ ہاں تیرہ تعلی بھی ہے تیرہ تعلی نہیں لکھا تو ہے تیرہ تعلی لکھ دیا بھائی دھر تین آپسن تو ادھر پہلے ہی تھے دھنیواز پہل سورج کا ساتھوہ گھوڑا اور یہ واق کیا نام ہے لادلے جلدی جلدی جواب دو جلو جواب آ گیا ہے بلکل کٹ پتلی لوگناٹے جیپور میں نہیں جیپور میں تو تماسہ لوگناٹے کیا جاتا ہے تماسہ لوگناٹے کیا جاتا ہے جیپور میں تو ٹھیک ہے کٹ پتلی لوگناٹے ادھے پور میں کیا جاتا ہے کہیں بار بتا چکا ہوں کٹ پتلی نرتے جو ہے وہ کون کرتا ہے نٹ جاتی کے دوارا بھارتی لوگ کلا منڈل 1952 میں ادھے پور میں استعبت کیا گیا دیویلال سامر کے دوارا روشی کے مادیم سے کٹ پتلی کو انتر راشتری یہ خیاتی دلائے گئی ٹھیک ہے راجستان میں کس راجہ کا ساسنکال تماسہ لوگناٹے کا سوانکال کہلاتا ہے راجستان میں کس ساسک کا ساسنکال تماسہ لوگناٹے کا سوانکال کہلاتا ہے جلدی سے بتاؤ بلکل سنجے چودری جی آپ کا بھی سواگت ہے سریندر جی پریم سنگھ جلدی جلدی بتائیے آنسر کیا رہنے والا ہے مرزا راجہ مان سنگھ سوائی پرتاب سنگھ سوائی جیسنگ اور رام سنگھ دیتی ہے کیا جواب رہے گا جلدی سے بتائیں فٹا فٹس کا تو سوائی پرتاب سنگھ کے کال میں سوائی پرتاب سنگھ کے کال میں تماسہ لوگناٹے اور یاد رکھئے گا یہاں پر سوائی پرتاب سنگھ نے سترہ سو ننیانوہ میں ہوا محل کا نرمان بھی کروایا کیا کروایا ہوا محل کا نرمان بھی کروایا چلو راجستان میں لاکھ کا ادیوگ لاکھ ادیوگ کے اندر کہاں ہے جس کی چوڑیاں بنتی ہے لاکھ کی چوڑیاں تو راجستان میں لاکھ ادیوگ کا پرمک کے اندر کہاں پر ہے جوتپور پالی جہپور ادیوگ پالی ٹوک دوسا ٹھیک ہے اور اگر پوچھ لیں لاکھ کی چوڑیاں تو موکڑی کہلاتی ہے لاکھ کی چوڑیاں کیا کہلاتی ہے لاکھ کی چوڑیاں میرے پیارے دوستوں موکڑی کہلاتی ہے تو یہ آپ کا بالکل صحیح جواب ہے جہپور اور ادیوگ میں لاکھ ادیوگ لاکھ کا ادیوگ کا پرمک کے اندر جہپور اور ادیوگ ہے بابا جزار جی کا میلہ کب برتا ہے بابا جزار جی کا میلہ کب برتا ہے جلدی سے بتائیے بابا جزار جی کا میلہ کب برتا ہے جلدی جلدی بتائیں ہاں کسبو انیرود بابا جزار جی کا میلہ کب برتا ہے جلدی سے بتائیں تو بابا ججار جی کا محلہ کب برتا ہے رام نومی کو ابھی بتا کر آیا ہوں کرسن جنماشٹمی کب منائی جاتی ہے بھادر پد کے مہینے میں کرسن پکس کی اسٹمی کو منائی جاتی ہے دسیرہ کب منائی جاتا ہے تو اسوین کے مہینے میں سکل پکس کی دسمی کو منائی جاتا ہے لیل ٹانس پکسی کو دیکھنا سبح مانا جاتا ہے آستروں سستروں کی پوجا کی جاتی ہے آستے پر ستے کی وجہ آستے پر ستے کی وجہ ہوتی ہے آستے پر ستے کی وجہ ہوتی ہے اور راون کا اکماتر مندر کہاں پر ہے منڈور میں منڈور کہاں پر ہے جوتپور میں منڈور میں سوک دیوس منایا جاتا ہے دسیرہ کے دن منڈور میں سوک دیوس منایا جاتا ہے اور بھادر پدر سکلسٹمی کی بات کروں تو بھادر پدر سکلسٹمی کو راداشٹمی منائی جاتی ہے بھادر پدر سکلسٹمی کو کیا منائی جاتی ہے راداشتمی منائی جاتی ہے جی ہاں چلیے نیکسٹ کوشن پر بتائیے نم لکیت میں سے کونسا گیت کونسا صحیح سمیلت قطر ہے کرجا میوار ہچکی ماروار بیچھوڑا سیکھا واتیر ہمسیڑو میوار چلو بتاؤ کونسا صحیح ہے بلکل 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 چل دیسے بتائیے کونسا صحیح ہے فٹاپڑ بتائیے ارمیلا پلوی ورما بلکل گصہ مت کریے جواب دیجئے ہاں دوستو جلدی جلدی بتائیں صحیح جواب کیا رہے گا نم لکیت میں سے صحیح سمیلت قطر ہے کرجا گیت میوار میں ہچکی ماروار میں بیچھوڑا گیت سیکھا واتی میں اور ہمسیڑا گیت میوار میں بلکل ہمسیڑو گیت میوار میں گایا جاتا ہے راجستان کا ایک ماتر یوگل گیت بڑا ایمپورٹینٹ ہے یاد رکھیا جس کو اسطری اور پروس دونوں گاتے ہیں پرجا گیت میوار میں نہیں ماروار میں گایا جاتا ہے اور یہ ہے ایک پرکار کا ورہے گیت ہے ورہے گیت کونسا کہلاتا ہے یہ ہے ایک پرکار کا ورہے گیت ہے اور ورہے گیت کیا کہلاتا ہے یعنی کی پردیش گئے پتی کو جب پتنی یاد کرتی ہے تو وہے کیا کہلاتا ہے پردیش گئے پتی کو جب پتنی یاد کرتی ہے تو وہے کیونسا گیت کہلاتا ہے ورہے گیت کہلاتا ہے ہچکی گیت ماروار میں نہیں میوار میں گایا جاتا ہے یعنی کی الور میں گایا جاتا ہے کسی کی یاد آنے پر بیچھوڑو گیت میں تو آج مری ہوتی کھا گئے ہو بیری بیچھوڑو سردار سنگھ جی ابھی بات ہوگی آپ سے بلکل سردار سنگھ جی ابھی کلاس کے بعد آپ سے بات کریں گے بیچھوڑو گیت کہاں پر ہے سیکھا باتی میں تو بیچھوڑو گیت کی اگر میں بات کروں تو بیچھوڑو گیت کی اگر میں بات کروں تو یہ ہے کہاں گیا جاتا ہے ہاروٹی میں گیا جاتا ہے اور اس گیت کی سب سے زیادہ پرمک وشیشتہ کیا ہے کہ اس گیت کے دوران اس گیت کے دوران کیا ہوگا پتنی اپنے پتی کو دوسرا ویوہ کرنے کے لیے مناتی ہے بلکل میرے پیارے لادلوں یاد رکھئے گا پتنی اپنے پتی کو دوسرا ویوہ کرنے کے لیے مناتی ہے رتوئی لوگ گیت کس سیتر میں گایا جاتا ہے رتوئی میوارڈ ماروارڈ میوارڈ اور ہاروتی بتائیے جلدی سے رتوئی گیت کس میں گایا جاتا ہے رتوئی جو گیت ہے رتوئی لوگ گیت کس سیتر میں گایا جاتے ہیں میوارڈ میں ماروارڈ میں میوارڈ میں یا ہاروتی میں جلدی جلدی بتائیے میرے پیارے لادلوں بلکل ہاں میرے پیارے دوستوں فٹا وڑ بتائیے مجھا آ گیا نا آپ ہی کی کلاس ہے آپ ہی کی جمعہ داری ہے سب کچھ آپ ہی کا اتردائی تو ہے میں تو آپ کا بھائی کیول یہاں پر پڑھانے کا کام ہے میرا تو ٹھیک ہے جو میں دل جان سے پڑھاؤں گا ایک قدم پیچھے اٹنے والوں میں نہیں ہوں تو بلکل بتاؤ آنسر کیا رہے گا یہ کلاس آپ کی ہے آپ اس سے ڈیلی سیر کریں تو ٹھیک نہ کریں تو ٹھیک لائک کریں تو ٹھیک نہ کریں تو ٹھیک یہ آپ کی سمسیہ ہے تو رتوئی لوگ نرتے میوات میں گایا جاتا ہے رتوئی لوگ نرتے میوات میں گایا جاتا ہے بلکل کررکٹ ہے اور دیکھیں اگر میوارڈ کی بات کریں تو میوارڈ میں دیکھو ایک تو ہمسیڑو گیت ہو گیا میوارڈ میں ایک سوٹیا گیت ہو گیا میوارڈ میں ہی ایک پپیہا گیت گایا جاتا ہے پپیہا کہاں پر ادھے پور میں جسے دامپتے جیون کا دامپتے جیون کے آدرس کا پریچائک دام پتے جیون کے آدرس کا پریچائک لوک گیت کہا جاتا ہے یہ سب میوارڈ میں ماروارڈ کی میں بات کروں تو کرزا گیت گایا جاتا ہے ماروارڈ میں ہی کاغا گیت گایا جاتا ہے کہ اڑ اڑ رہے مارا کالا رہے کاغلا جد مارا پیو جی گھر آو ہے تو یعنی کاغا کا مطلب پتی کے آنے کا پتی کے آنے کا منگل پرمان پتی کے آنے کا منگل پرمان کون سے گیت میں ملے گا پتی کے آنے کا منگل پرمان ملے گا کونسے گیت میں اس والے گیت میں ہوگا بلکل ایک پرسند پوچھ رہے ہیں راکیش کمار یادو جی سر وہ کونسا مندر ہے میں بتاؤں کونسا مندر ہے راکیش جی رکو ابھی بتا رہا ہوں املوہا سکر چلے جائیے گا جوزار جی کا مندر ہے جہاں پر بھئیہ دولا دولن تین بھائی اور جوزار جی کی پرتیمہ استیت ہے اس کا جو میلا ہے وہ رام نومی کو بڑھتا ہے رام نومی اسوین سکل نومی کو منائی جاتی ہے ٹھیک ہے بھائچ صاحب کلیر ہے نا ٹھیک ہے چلو نیکسٹ کوشن پر آئیے نیم لکیت میں سے اسو میلیت یوگم کا چین کیجئے نیم لکیت میں سے اسو میلیت یوگم کا چین کیجئے نیم لکیت میں سے اسو میلیت یوگم کا چین کرو لات لو فٹا پٹ ہاں جلدی سے بتاؤ جوگرافیکل فیکٹ آیا ہے جلدی سے بتاؤ نیملکت میں سے حسوملت یکمکہ چین کیجئے آپ جوگرافی جوگرافی بھی کر رہے تھے نا تو جوگرافی کی بھی بات آئیے جلدی سے بتاؤ کیا آنسر رہے گا جلدی جلدی جواب چاہیے مجھے بلکل واقن جلپرپات بارہ میں نہیں ہے مینال بھیلوارہ میں ہے بھیمتال بوندی میں ہے چولیا چطوڑگڑ میں ہے ماہی ندی سے سممندت کتنوں پر وچار کرتے ہوئے آسکتے کتن کو چھاٹیے ماہی ندی سے سممندت ماہی ندی سے سممندت ہاں بلکل 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 کرپا ہے تھاکر جی کی تھاکر جی کی کرپا ہونے چاہے اور کوئی دکت کو نہ پریم سنگھ جی سوادیز جی گنسیام بھائی پریم بھائی پوجہ فلواری دوستو میری بات دھیان سے کان کھول کا سن لینا کل سیام کو چار بجے کل سیام کو چار بجے میراتھن 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 کر رہے تھے نا کل اور یہ بھی بات چل رہی تھی پچھلے دنوں سے کہ سر آپ رات کو میراتھن لے کے آتے ہو پھر نین دانے لگ جاتی ہے تو کل دن میں چار بجے آر پار کے لڑائی کل دن میں چار بجے یاد رکھئے گا ایک کلاس زی کے خلاص ایک کلاس زی کے خلاص والی کلاس ہے کل شام کو چار بجے کتنے بجے ہیں مجھے کمنٹ بوکس میں لکھ کر بتائیے مجھے کمنٹ بوکس میں بلکل کرنٹ افیر کی کلاس بھی ہے کل صبح ساتھ سے نو کرنٹ افیر کی کلاس بھی ہے مجھے ابھی لکھ کر بتائیے کتنے بجے کلاس ہے اور اس کا آنسر دے دیجئے مجھے جلدی سے ماہی ندی کی راجستان میں کل لمبائی 576 کلومیٹر ہے گلت ہے کرگریکہ کو دو بار کاٹتی ہے کانٹھل کی گنگا کہتے ہیں راجستان میں باسوڑا میں پریویس کرتی ہے نملکیت میں سے کونسا یگم سومیلت نہیں ہے جلدی سے بتائیے بلکل شام کو چار بجے چار بجے چار بجے چار بجے دماغ میں بیٹھا لو ٹھیک ہے جلدی سے بتاؤ کیا آنسر ہوگا نملکیت میں سے سومیلت یگم ہاں جلدی سے بتائیں فٹا فٹ کیا ہے آنسر سب کا آنسر آگیا ہے لون کرنسر بھائیہ بارڈ میر میں تھوڑی ہے لون کرنسر بکانیر میں ہے اور لون کرنسر کو بچایا کس نے لون کرنسنگھ نے لون کرن نے بسایا جو بکانیر کا ساسک ہے اور اس کو کیا کہا گیا بیٹو سوجہ بیٹو سوجہ نے گرنت لہا راہ جیت سیرو چند جس میں لون کرنس کو قلیوب کا کرنبطایا قلیوب کا بتایا دوستو کرنبطایا اس نے لون کرنسر بسایا جسے راجستان کا راجکوٹ یسے راجستان کا راجکوٹ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی دماغ میں بیٹھا لیجئے گا کوشن کا آنسر دے بتائیے سیور کی پارڈی کوٹڑی کی پارڈی بجرال گاؤں کی پارڈی ادھر دیکھئے کھاری روپاریل کانکنے اور سابی کیا بات ہے سردار سنگھ جی جواب بڑے سعی دے رہے ہیں آپ راکیز کمار جی ہاں آپ کے کمینٹوں پر تو میری نظر برابر بنی ہوئی ہے سیور کی پارڈی کھاری کوٹڑی کی پارڈی بجرال گاؤں کی پارڈی بتائیے جلدی جلدی بتاؤ پٹا پڑ طریقے سے جلدی سے آنسر چاہیے مجھے سیور کی پارڈی سابی تینوں میں چار ہیں کوٹڑی کی پارڈی کانکنے بی میں تین یہاں بھی ان دونوں میں ٹکر سٹارٹ ہو گئی ہے وجرال کی پارڈیاں کھاری ادھینات کی پارڈیاں روپا ریل ٹکر ختم ہو گئی ہے گلت بھئیہ آپشن نمبر چار یہ کریکٹ آنسر آپشن نمبر چار یہ کریکٹ آنسر ہے میرے لادلوں چار تین ایک دو نم لکیت بتائیے کون سی جھیل جلدی سے بتاؤ پٹا پڑ طریقے سے ہاں کائلانہ پرتاب سنگھ کے سمیں آسو میں لیت کون سا ہے جی سممن جوار سنگ آنا ساگر ارنو راج راج سممن راج سنگ ارے کوئی نہ کوئی شی گلت ملان کری یہ مادیو دلیب گورا سینی بلکل میرے لادلوں بٹا پڑ بتائی آلوک ویری گوڈ ویری گوڈ بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی کون سا گلت ہے تو جی سممن جوار سنگ گلت ہے راج سنگ نے راج سممن جیل بنوائی اکال رہت کاریوں کے دوران بنائی اس کی پال پر گیور ماتا کا مندر ہے اور گیور ماتا کو بینا گیور ماتا کو بینا پتی کے بینا پتی کے ستی بینا پتی کے ستی ہونے والی لوگ دیوی کہا جاتا ہے بینا پتی کے ستی ہونے والی لوگ دیوی کہا جاتا ہے اور اسے آ ستی بھی کہا جاتا ہے ان کو آ ستی آ ستی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وا بھئی وا اس ورس بجٹ میں ما نرے گا کی طرج پر اندرا گاندھی باہری روزگار گارنٹی یوزنا لائی گئی ہے پرسن دیکھئے اس بار بجٹ میں ما نرے گا کی طرج پر اندرا گاندھی باہری روزگار گارنٹی یوزنا لائی گئی ہے اس میں پرتی ورس کتنے دیوست کا روزگار اپلد ہوگا باہری گارنٹیوز نہ باہر کے لوگوں کو اس میں پرتیورس کتنے لوگوں کتنے دنوں کا روزگار پرابت ہوگا جلدی جلدی بتائیے ہاں دو سو دن ایک سو پتچیس دن سو دن یا ڈیڑھ سو دن دھیان سے پڑھ لو کوشن ایک بار ہاں بھائی صاحب دانی تھا آپ کی طرح بڑا دانی ہے یہ پوچھئے مت آپ جتنا دان دیتے ہیں ات سے بھی زیادہ دان دیتا تھا آپ بھی اس کے برابر دانی ہیں سی آنسر صحیح ہے لڑ لو سی آنسر راجے میں پیرا کلاڑیوں کو اچھ تقنیک پرسکشن ہے تو 20-20 کروڑ کی راسی سے کن دو جلوں میں آواز یہ پیرا کھل اکادمی استعپیت کی گئی ہے آواز یہ پیرا کھل اکادمی ہاں تو سہری کو پہلے توجہ دی جائے گی سی آنسر صحیح ہوگا بلکل پریم سنگھ جی بہت اچھی بات ہے بہت بڑیا بہت کوب شاندار آنسر بتاؤ سو دیوہ سیئے اچھا دوسرا کوشن کیسے آگیا راجے میں پیرا کھلاڑیوں کو اچھ تقنیک پرسکشن ہے تو 20-20 کروڑ کی راسی سے کن دو جلوں میں آواز یہ پیرا کھل اکادمی استعپیت کی گئی ہے اجمیر گنگا نگر جنجنو و دوسا جیپور و جودپور بھیلوارا و دنگرپور ٹھیک ہے چلیے 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 سو جائیے جائیے جیپور و جودپور راجے میں چرنجیوی کا اڑ نہ ہونے کی سططی میں یدی نیسل کو اپچار کرنے کے لیے کس کے دوارا سممندی چکسال کو نردیشت کیا جا سکے گا مان لیجئے کسی کے پاس چرنجیوی کاڑ نہیں ہے اور اس کو کوئی بیماری سے وہ گرسید ہو گیا ہے تو وہ اگر علاج کرانا چاہتا ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا جلدی سے بتاؤ وہ کس کے پاس جائے گا جلدی سے بتائیے کی بہت کس کے پاس جائے گا بلکل بڑا شاندار کام تھا جلہ کلیکٹر کے پاس بلکل آرکے یا نیروت بی ایس بلکل کس کے پاس جائے گا جلہ کلیکٹر کے پاس جائے گا راجے میں ایسی و ایسٹی وکاس کوس کی راسی کو بڑھا کر پانسو پانسو کروڑ کیا ہے راجے سرکار دوارہ جنجاتی سہتری وکاس ویباغ کی استعاپنا کب کی گئی راجے سرکار دوارہ جنجاتی سہتری وکاس ویباغ کی استعاپنا کب کی گئی بتائیے دیکھیں جلدی سے کیا آنسر رہے گا ہاں جی سنجی جی آئیم جوئی صاحب بلکل آنسر ہے اس کا نائنٹین سیونٹی فائیف بلکل ایک آنسر ہے ورس گنیس سو پچھتر میں نائنٹین سیونٹی فائیف ورس گنیس سو پچھتر میں یہاں معاملہ سیٹ کیا گیا ہے تو آپ میرے پہرے دوستوں اڈڈا ٹونٹی فور سیون کا موبائل ایپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے وہاں پر جو کیج چل رہے ہیں ان کیج کو دیجئے اور میرے پہرے دوستوں کل آپ کو پتا ہونا چاہیے صبح آٹھ بجے سے میں آپ کو ایک بار ٹائم ٹیبل بتا دیتا ہوں کہاں ہی کہ جلدی ہے ٹائم ٹیبل کی اگر میں بات کروں تو کل کا ٹائم ٹیبل کیا ہے سات بجے سے نو بجے نو بجے سے ایک بجے ایک بجے سے چار بجے اور چار بجے سے آٹھ بجے یہاں پر کرنٹ کی کلاس ہے آپ کی گرداری سر کی یہاں پر آپ کی انگلیس کی کلاس ہے اسمرتی میم کی یہاں پر آپ کی ہندی کی کلاس ہے گنے سر کی اور یہاں پر ہے اپنی کلاس یعنی راجستان جی کے کا تانڈو راجستان جی کے کا تانڈو ہوگا یہاں پر کل بھولے نا تکی سادھی ہم تو ناچیں گے ٹھیک ہے نا تو بلکل یہاں کل ہوگا تانڈاؤ تو میرے پیارے دوستوں بلکل کل جڑنا مت بولیے گا آپ اپنا پیار اسی طرح بنائے رکھیں کل کی کلاس کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں اور اپنا پیار اسی طرح بنائے رکھیں میں آپ کا بھائی آپ کا بڑا دوست دوست میں سنجی چودری آپ سے لیتا ہوں اجازت ہستے کھیلتے مسکراتے پریبار میں کل ملاقات کریں گے چار بجے ہستے کھیلتے رہیں مسکراتے رہیں اور پڑھتے رہیں جے ہند جے بھارت ساتھیوں موسیقی موسیقی